تو دوستو ویسٹ انڈیج کی قلاب ہونے والے دو میچوں کی ٹیشٹ سریج کے لیے کپتان روش شرمان نے اپنے بھارتے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے اس مقابلے کے لیے کپتان روش شرمان اپنی ٹیم میں بہدی پڑا بدلاؤ کرتے ہوئے ویسٹ انڈیج کے کھیمے کو پھرا ہلا دیا ہے جہاں دوستو بارہ جولائی سے ہونے والے بھارت اور ویسٹ انڈیج کے بچ رومانچک مقابلے کے لیے کپتان روش شرمان نے اپنی گیارہ درندروں کے نام گسیت کر دیا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کیا کر مقابلہ کب کھلا جانا ہے اور کہاں کھلا جائے گا اس رومانچک مقابلے کے لیے کپتان نے کون سے چار کنکار کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کیا ہے جانیں گے خبر کی پوری جانکاری لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کی ٹیم میں کمی محسوس کرتے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوستو جیسے کہ آپ زانتے ہیں ویڈیو ٹی سی کے پائنل مقابلے سماپت ہونے کے بعد پورے ایک مہینے بعد ہماری بھارتیا ٹیم پھر سے میدان میں اترنے والی ہے جہاں ہماری بھارتیا ٹیم کا پالا ویسٹ انڈیج جیسی قطرناک ٹیم کے ساتھ پڑھنے والا ہے حالانکہ ایک سمیں میں ویسٹ انڈیج کے ٹیم بہت ہی مجبوط نظر آ رہی تھی لیکن اس سال ویسٹ انڈیج کے بہتی خراب رکوڑ رہے ہیں تو دوستو چلیے بینہ سمیں گوائے بس جانتے ہیں آخر ان دونوں ٹیموں کو بیچ پہلا مقابلہ کہاں اور کب کھیلا جائے گا تو پہلا مقابلہ 12 جولائی سے شروع ہونے والا ہے جو لگاتار 12 جولائی سے 16 جولائی تک چلنے والا ہے وہی دوستو یہ مقابلہ ویسٹ انڈیج کے میدان پر کھیلا جانا ہے اور دوسرا مقابلہ 20 جولائی سے لے کر 24 جولائی کے بیچ کھیلا جائے گا یہ دونوں مقابلے بھارتیا ٹیسٹ مقابلے کے سمیں انسار 7.30 بجے سے شروع ہوں گے تو چلیے اب جان لیتے ہیں ویسٹ انڈیج کو پوری طرح سے کچلنے کے لیے اور اس سریج پر کبج جمانے کے لیے کپتان روی شرما نے کن 11 کنکار کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کیا ہے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ اوپننگ میں تو کوئی بڑا بدلاؤ دیکھنے کو نہیں ملا ہے پچھلے میچوں کی طرح یہ اس بار بھی اوپننگ میں روی شرما کے ساتھ شبمن گل دیکھنے والے ہیں مگر اوپننگ جوڑی میں بھی ایک بات سامنے نکل کر آئی ہے جس کو جان کر آپ حیران رہے جاؤ گے حالانکہ WTC کے فائنل مقابلے میں دونوں اوپنر بلے باجوں نے کچھ خاص پردشن اپنے درشکوں کو نہیں دکھایا ہے لیکن اس مقابلے میں ہماری بھارتی ٹیم کے فینس کو کافی امید ہے کہ یہاں پر روی شرما اور سبمن گل کا بلہ اچھے سے چلے کیونکہ دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ ورلڈ کپ پاس میں آرہا ہے تو یہ سریس کافی امپورٹنٹ ہونے والی ہے ان دونوں کے لیے وہیں تیسرے نمبر کی بات کرے تو یہاں پر بھی بہت بڑا بدلاؤ کر دیا ہے جہاں دوستو چیتے سور پجارہ کی گیر موجودگی میں ہمیں تیسرے نمبر پر ریتوراج گائی کوارڈ کا بلہ دیکھنے والا ہے تیسرے نمبر پر بلے باجی ریتوراج گائی کوارڈ کرنے اتریں گے حالانکہ آئی پیل کے مقابلوں میں انہوں نے بہت ہی شاندار پردرشن کر کے دکھایا ہے لیکن اس بار دیکھنا ہوگی کہ یہ ٹیسٹ مقابلوں میں اپنا پردرشن کیسا رکھتے ہیں وہیں پلینگ 11 میں ریتوراج گائی کوارڈ کو شامل کر لیا ہے دوستو ساتھی چوتے نمبر کی بات کرے تو چوتے نمبر پر کوئی بڑا بدلاؤ دیکھنے کو نہیں ملائے وہی پرانے انداز میں کنگ کولی وہاں پر دیکھنے والے ہیں ویرات کولی بڑے منچ کے کھلاڑیے بڑا پلیٹورم تلاستے ہیں ساتھی ویرات کولی چوتے نمبر پر آگر ٹیم کو منزبوت بنا دیتے ہیں لیکن بڑی دکھ کی بات ہے کہ ویرات کولی کا بللہ ویٹی سی میں بلکل ہی شاند رہا لیکن ویرات کولی سے امید رہے گی کہ اس ٹیسٹ مقابلوں میں اپنا بللہ ویسٹ انڈیز کے خلاب چلائے وہی پانچوے نمبر کی بات کرے تو اس پلینگ 11 میں پانچوے نمبر پر اوپ کپتان بنائے گئے اجنکے رہانے دکھنے والے ہیں جہاں دوستو اجنکے رہانے نے کبھی شاندار پردرشن ویٹی سی فائنل مقابلے میں دکھایا ہے ساتھی اپنی بللے باجی سے پورے دیش کا دھیانہ کرشت کیا ہے مگر ایک بار پھر سے بھاردی فینس کی امید ہوگی کیجنکے رہانے یہاں پر بھی اچھا پردرشن دکھا ہے وہی دوستو چھٹے نمبر کی بات کرے تو چھٹے نمبر پر بہت بہت بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے جہاں دوستو کپتان روی شرما نے اس بار کیس برت کی جگہ اسیان کسن کو کھیلنے کا موقع دیا ہے حالانکہ دوستو اسیان کسن کا بھی پردرشن کچھ خاص نہیں دکھائی دے رہا ہے وہی اس پلینگ 11 میں ساتھوے نمبر پر آل راؤنڈر اکشر پٹیل دی وہی اس پلینگ 11 میں ساتھوے نمبر پر آل راؤنڈر رویندر جڑے جا دکھائی دینے والے جہاں دوستو نمبر ساتھ پر رویندر جڑے جا کو کھلنے کا موقع ملا ہے حالانکہ اسٹیلیا کی خلاب وٹی سی فائنل مقابلے میں رویندر جڑے جا کا بلہ بلکل شانت رہا تھا مگر انہوں نے برلے باجی میں نہیں تو گیند باجی میں کچھ تگڑا پردرشن اپنے درشکوں کو دکھایا ہے اور گیند باجی سے انہوں نے اسٹیلیا کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی وہی اس کے علاوہ آٹھوے نمبر کی بات کریں تو ٹیسٹ میچ کے ماسٹر مائنڈ روی چندہ سوین کو ٹیم میں لے لیا ہے جہاں دوستو روی چندہ سوین ٹیم میں شامل ہو چکے ہیں اور آٹھوے نمبر پر آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائے دینے والے ہیں دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ وٹی سی کے فائنل مقابلے میں روی چندہ سوین کو موقع نہیں دیا گیا تھا جس کا بکتان روی شرما نے وٹی سی مقابلہ ہار کر کروایا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ماسٹر مائنڈ روی چندہ سوین کو ایسے ہی ماسٹر مائنڈ نہیں کہا جا سکتا ہے یہ کھلائیڈ یہ کنبہوی کھلائیڈی مانا جاتا ہے اسی کے ساتھ روی چندہ سوین نے ٹیسٹ مقابلوں میں اپنے نام کئی انہیں ریکورڈ بھی بنایا ہوئے انہی کے ساتھ آل ناؤنڈر شاردل تھاکور دکھائی دینے والے ہیں جو گیندباجی اور بلے باجی دونوں میں کافی تگڑا پردرشن اپنے درشکوں کو دکھاتے ہیں اور میچ کو جتانے کی قابلیت بھی رکھتے ہیں انہی کے بعد تیج گیندباجی کی بات کرے تو محمد شراج لینگ 11 میں دکھنے والے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ محمد شمی کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا ہے محمد شمی کے ٹیم میں نہ ہونے کے قارن شاردل تھاکور بھارت کی گیندباجی سمالتے ہوئے دکھائے دیں گے کیونکہ اس بار کپتان روی شرما نے محمد شمی کو آرام کا موقع دیتے ہوئے ٹیم میں شامل نہیں کیا ہے وہیں دوستو ان کے علاوہ 11 گیندباج کی بات کرے تھے مکیز کمار کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور مکیز کمار کو گیاروے نمبر پر گیندباجی کرنے کا موقع ملا ہے جو جسپری دھومرا کی جگہ ہے تو دوستو یہ ہونے والی ہے ویسٹ انڈیز کو کچلنے کے لیے پہلے ٹیسٹ مقابلے میں بھارت کی فائنل پلینگ 11 تو دوستو آپ کو یہ ہے ٹیم کیسی لگی کمیٹ بوکس میں جرور بتانا اور آپ ابھی بھی کس کی نائیڈی کو مس کر رہے ہو اس کے لیے اس ویڈیو کو لائک جرور کریے گا جہن جہ بھارت موسیقی